دجال کا وجود کب کیوں اور کیسے قیامت کے لیے دجال کا انتخاب کیوں کیا گیا بھئی اللہ کی ول ہے اس میں آپ کا کہہ لینا دینا اتنی بڑی بڑی اللہ کی جو ول ہے وہ آپ نے مانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیوں کیا ہے اپنی شناخت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج ہے سورہ اشورہ کے سٹارٹ میں آئے کہ اے نبی ہم چاہیں تو اسمان سے ایک ایسی نشانی ابھی نازل کر دیں کہ یہ سب کے سب لوگ ایمان لے ہیں پیغمبر کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہے گی لیکن اللہ نے ازمائش کا سلسلہ شروع کیا تو جب اللہ نے اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروائی ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں دجال تے شاہی کوئی نہیں شیطان تے شاہی کوئی نہیں اللہ اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروا رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے will of god ماں باپ کو پیدائش کا ذریعہ بنایا کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ ماں باپ کے ذریعے ہی انسانیت کا سلسلہ چلے بنے بنائے جناب پیکج تین ایجرز بچے اور بچیاں اسمان سے نازل نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے تو یہ will of god ہے ہمیں تو صرف اس وقت یہ غرض ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے صورت القحف کی پہلی دس آیات اور ایک روایت میں آخری دس آیات صحیح مسلم میں آتا ہے بچنے کے لیے اور سب سے بڑے دجال تو آپ کے ممبروں پر بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں قرآن و سلسلہ ڈریکٹ نہ پڑھنا گھمراہ ہو جاؤ گے اللہ کا شکر ہے کہ ان کے شر سے تو آپ کو نکالا ہے رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے تو انشاءاللہ جو نبی کے ساتھ جوڑے گا انشاءاللہ وہ اس دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا ان سے جو آپ کے سامنے دجال آئے ہوئے ہیں وہ تو آنا ہے کے نہیں آنا وہ تو بات کی بات ہے ہمارے نبی نے فرمایا یقیناً آنا ہے اس نے لیکن جو آپ کے سامنے ان کا کوئی علاج کرے